اسلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سے خیرے سے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی طرف سے اناؤنس کی گئے جوب کے بارے میں مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ بتانے والے ہیں ریکنسز کے تعداد کتنی ہیں اور کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں مزید یہ ہے کہ آپ ریجسٹریشن اپنی کیس طرح کروا سکتے ہیں دوستو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بلکہ لاسٹ تک باج کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ہم پوائنٹ آپ سے مشنا ہو جائے اگر آپ ہمارے چینل پر نا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹس جوب کی ویڈیوز اور انفرمیشن آپ تک بازہ نہیں پہنچ سکیں تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو گوگل پہ آپ نے about job.com سرچ کرنا ہے جیسے ہی ہم about job.com سرچ کرتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ کا ہوم پیج اوپن ہو جاتا ہے تو دوستو ہماری ویب سائٹ کے ہوم پیج کے اوپر ہی ministry of housing and works job 2022 دی گیا ہے اس کے علاوہ میں description میں بھی اس کا لنک ڈال دوں گا تاکہ آپ کو job دونے میں کوئی مشکل نہ ہو تو جیسے ہی میں job کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ اوپن ہو جاتی ہے ministry of housing and works job 2022 M.O.W.H. jobs 2022 تو دوستو یہ اس کی description دی گئی ہے یہ آپ نے ملائزہ کر لینے ہیں available vacancies اگر اسامی کی تعداد کی بات کرے تو اسامی کی تعداد 97 ہے required qualification middle, metric, intermediate and graduation کی ڈگری والے candidates اس کے لئے apply کر سکتے ہیں دوستو اگر job کے status کی بات کرے تو government of Pakistan کی طرف سے announce کی گئی یہ job ہے gender male and female یعنی male اور female دونوں ہی اس کے لئے apply کر سکتے ہیں تو دوستو اگر age limitation کی بات کرے تو 25 سال سے لے کے 35 سال تک عمر والے افراد اس کے لئے apply کر سکتے ہیں تو دوستو given postوں میں deputy assistant director assistant, cashier, sub engineer, data interview operator, stenotypist udc یعنی upper devian clerk اس کے بعد گرداور, senior survivor, ldc, lower devian clerk, پٹواری, security guard supervisor, driver, duplicate machine operator, naib kasid, security guard and chokidar تو دوستو یہ اس کا ایڈریس دیا گیا ہے federal government employees house authority اسلام آباد ministry of housing and works جو اب دوزار بیٹس کا ایڈورٹیزمنٹ پیپر دیا گیا ہے تو جیسے ہی ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں new tab میں یہ مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ open ہو جاتا ہے ایڈورٹیزمنٹ پیپر کے بر کچھ تفصیلات دی گئی ہیں وہ میں پہ سامنے رکھوں گا جیسے serial number 1 پہ post کا name deputy assistant basic پہ scale 16 پوسٹوں کی تعداد ایک اگر اس کی qualification کی بات کرتے تو کم از کم graduation کی ڈگری ہونی چاہیے اور age limitation 35 سال دوستو serial number 2 پہ assistant basic پہ scale 15 number of post یعنی اسامیوں کی تعداد 2 اگر اس کی qualification کی بات کرتے تو bachelor's کی ڈگری ہونی چاہیے اور MS office میں تجربہ ہونا چاہیے یعنی MS office میں MS word MS excel اور MS powerpoint ہوتے ہیں اگر age limitation کی بات کرتے تو 35 سال تو دوستو serial number 3 پہ cashier basic پہ scale 14 number of post 1 اگر اس کی qualification کی بات کرتے تو bachelor's کی ڈگری ہونی چاہیے اور computer کا knowledge ہونا چاہیے تو دوستو age limitation 30 سال دوستو serial number 4 پہ sub engineer اس کی number of post 2 اگر اس کی qualification کی بات کرتے تو diploma in civil electrical and mechanical engineering age limitation 30 سال تو دوستو serial number 5 پہ data entry operator basic پہ scale 14 number of post یعنی اسامیوں کی تعداد 14 اگر اس کی qualification کی بات کرتے تو bachelor's کی ڈگری ہونی چاہیے اور computer کا knowledge ہونا چاہیے تو دوستو age limitation 30 سال تو دوستو serial number 6 پہ stenotype is اسامی کی تعداد 1 اگر اس کی qualification کی بات کرتے تو intermediate کی ڈگری ہونی چاہیے اور computer کا course ہونا چاہیے تو دوستو age limitation 30 سال serial number 7 پہ upper devian truck basic پہ scale 11 اسامی کی تعداد 4 اگر qualification کی بات کرتے تو اگر age کی بات کرتے تو 30 سال تو دوستو serial number 8 پہ girdaور basic پہ scale 11 اسامی کی تعداد 1 اگر اس کی qualification کی بات کرتے تو intermediate اور پٹواری کا course کیا ہوا ہونا چاہیے age limitation 30 سال تو دوستو serial number 9 پہ senior survivor basic پہ scale 11 اسامی کی تعداد 3 intermediate یعنی qualification اور age limitation 30 سال تو دوستو serial number 10 پہ lord devian truck basic پہ scale 9 اسامی کی تعداد 4 اس کی کم از کم metric qualification ہونی چاہیے اور 30 word per minute typing speed ہونی چاہیے age limitation 30 سال دوستو serial number 11 پہ پٹواری basic پہ scale 9 اسامی کی تعداد 5 اگر اس کی qualification کی بات کرتے تو metric relation کی ڈگری ہونی چاہیے اور پٹواری کا course ہونی چاہیے تو دوستو age limitation 30 سال serial number 12 پہ security guard supervisor اگر اس کی qualification کی بات کرتے تو metric کی ڈگری ہونی چاہیے تو دوستو serial number 13 پہ driver basic پہ scale 5 اسامی کی تعداد 2 اگر اس کی qualification کی بات کرتے تو middle pass ہونی چاہیے تو اس کا بعد LTV driving license ہونا چاہیے age limitation 30 سال تو دوستو serial number 14 پہ duplicate machine operator basic پہ scale 5 اسامی کی تعداد 1 اگر اس کی qualification کی بات کرتے تو metric pass ہونی چاہیے اور کم از کم 3 سال کا relevant trade میں experience ہونا چاہیے تو دوستو serial number 15 پہ basic پہ scale 2 اسامی کی تعداد 10 اگر اس کی qualification کی بات کرتے تو middle pass ہونی چاہیے اور age limitation 30 سال تو دوستو serial number 16 پہ security guard basic پہ scale 1 اسامی کی تعداد 42 اگر اس کی qualification کی بات کرتے تو literate یعنی پڑھنا لکھنا جانتا ہو اور کم از کم کچھ experience ہونا چاہیے relevant فیلڈ میں age limitation 30 سال تو دوستو serial number 17 پہ چوکی دار اس کا basic پہ scale 2 اسامی کی تعداد 2 اگر اس کی qualification کی بات کرتے تو literate ہو یعنی پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا middle pass ہو age limitation 30 سال تو دوستو یہ نیچے advertisement paper وہ کچھ تفصیلہ دی گئی ہیں اسکری بینک سے 200 روپے کی deposit slip بنوا لینے ہیں last date to apply تو دوستو apply کی last date 5 سپتمبر 2022 ہے تو دوستو اب میں آپ کو apply کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں یہ نیچے apply online کا button دیا گیا ہے آپ نے اس button کے اوپر click کر رہے ہیں تو دوستو جیسے ہم اس button کے اوپر click کرتے ہیں تو application form open ہو جاتا ہے تو application form اس طرح fill کرنا ہے اس اوپر والے box میں آپ نے اپنا name لکھنا ہے یعنی candidate نے اپنا name جو apply کر رہے ہیں نیچے father name اور اس کے نیچے cnic number لکھنا ہے تو دوستو یہاں سے آپ نے gender کی selection کرنی ہے اور applied for آپ جس post کے لئے apply کرنی ہے تو اس post کے آپ نے selection کرنی ہے تو دوستو required qualification یہاں آپ نے qualification کے متعلق لکھنا ہے highest qualification تو دوستو یہاں سے آپ نے degree کی selection کرنی ہے یعنی recent جو آپ کی degree ہے اس کے بعد LTV license یعنی جو driver حضرات ہیں انہوں نے LTV license کی selection کرنی ہے تو دوستو نیچے آپ نے date of birth لکھنی ہے اور یہاں سے آپ نے domicile کی selection کرنی ہے یعنی جس porto means کا آپ کا domicile ہے تو دوستو یہاں سے آپ نے domicile city لکھنی ہے تو دوستو یہاں سے special coat اس کے بعد دوستو نیچے آپ نے current address لکھنی ہے یعنی جو موجودہ آپ کا پتہ ہے تو دوستو یہاں پہ اپنے موبائل نمبر لکھنی ہے اور نیچے email ID لکھنی ہے تو دوستو یہاں پہ اپنے چالان date لکھنی ہے یعنی میں پہلی آپ کو بتا چکا ہوں آپ نے اسکری بینک سے 200 روپے کی deposit slip بنوا لینی ہے تو دوستو یہاں سے آپ نے scan کے ہوئے چالان upload کرنا ہے اور attach cv picture تو دوستو آپ نے detail cv بنوا لینی ہے اور پیڈیا فارویٹ میں cv upload کر دینی ہے تو دوستو یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے save and print کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ اس بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ apply ہو جائے گی دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند جائے ہوگی اگر کسی قسم کوئی پریشانی ہو تو آپ کمیٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم اس کا جواب ضرور دیں گے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ